بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے انسیڈنٹ آف بیٹل کہ غزوے کا واقعہ یہ پہلا غزوہ ہے جو مدینہ آنے کے بعد صحابہ کرام اور آپ رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھوک اس پپل فروم مدینہ آپ رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو مدینہ سے لیا ہم نے جیسا کہ اس سے پہلے لیکچر کے اندر پڑھا کہ ابو سفیان جو ہے اس نے مدینہ سے سوری مکہ سے جو ہے وہ آرمی کو طلب کیا کیونکہ اس کو لگا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ میرے کافلے کو لوٹ لیں گے لیکن پھر اس نے اپنے راستے کو تبدیل کر کے جب وہ سیفلی مکہ پہنچ گیا تو اس نے آرمی کو واپس بلایا لیکن ابو جہل کی قیادت میں جو آرمی تھی اس نے کہا کہ نہیں اب ہم جنگ کر کے ہی واپس آئیں گے تو اس طرح سے انہوں نے آرمی کو پیچھے نہیں لیا بلکہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے آ گیا ہے تو پھر آپ علیہ السلام کو جب اس بارے میں پتا چلا تو آپ علیہ السلام نے مدینہ سے اپنے لوگوں کو لیا دیور 313 وہ 313 تھے اور اسلحے سے بلکل ناکس طور پر لیس تھے کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا there were 82 مہاجرین اور 231 انسار مسلمانوں کے پاس صرف دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے مسلمان آرمی کے پاس اور اسی طرح سے اگر تلواروں اور ذرہوں کا ذکر کیا جائے جو ان کے پاس جنگی سامان تھا وہ بھی بہت ہی تھوڑا تھا بہت ہی تھوڑا کہ جس کو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ گزارے کے قابل تھا تو اتنا بھی ان کے پاس سامان نہیں تھا بس چند ایک زرہیں اور چند ایک ہی تلواریں ان کے پاس موجود تھیں the prophet stayed near bedr which is about 60 miles away from مدینہ آپ علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا یا رکے بدر کے قریب مقام بدر کے قریب جو کہ مدینہ سے 60 miles 60 km دور تھا 60 میل دور تھا during his journey اس سفر کے دوران the prophet صلی اللہ علیہ وسلم prayed to god آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی if this small group was eliminated کہ اگر یہ جو ہمارا چھوٹا سا ایک group ہے یہ ختم ہوا no one would name اسلام in future تو کوئی بھی اسلام کا نام لینے والا مستقبل میں اسلام کا نام لینے والا نہیں بچے گا نہیں ہوگا it was 17th رمضان اور یہ 17 رمضان کی بات ہے when the battle took place جب وہ جنگ جو ہے وہ غزوہ جو ہے وہ ہوا according to tradition روایات کے مطابق according to according to tradition روایات کے مطابق the battle started in the early morning کہ جو وہ جنگ تھی جو وہ لڑائی تھی وہ صبح صویرے جو ہے وہ شروع ہو گئی مطلب صبح میں جلدی شروع ہو گئی first three men of Quraysh came out پہلے تین آدمی جو ہیں وہ Quraysh میں سے نکلے and invited muslim to fight against them اور انہوں نے مسلمانوں کو invite کیا مسلمانوں کو بلاوا دیا کہ وہ ہمارے خلاف لڑیں اصل میں پہلے جو جنگ ہوا کرتی تھی نا تو اس میں طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ یا تو فردن فردن پہلے لڑائی ہوتی کہ ایک جماعت سے ایک آیا پھر دوسری جماعت سے ایک کو یا تو ایسے ہی کہا کہ کوئی ایک آئے یا باقاعدہ نام لے کر بلایا جاتا تھا کہ میں فلان کو بلاتا ہوں مقابلے کے لئے قتل ہو گیا کبھی ادھر والوں کا بندہ قتل ہو گیا تو پھر جو ہے وہ بازوکات اکٹھی جس کو گمسان کے لڑائی کہتے ہیں کہ وہ دونوں جماعتیں ایک دوسری کے پر ٹوٹ پڑتی تھی تو پھر اس طرح سے لڑائی شروع ہو جاتی تو جنگ کا یہ طریقہ کار تھا تو انہوں نے بھی کیا کیا مکہ والوں نے قریش میں سب سے پہلے تین آدمی نکلے جنہوں نے اپنے خلاف مسلمانوں کو بلایا کہ ہم سے آ کر لڑو فروم مسلم آرمی مسلمان آرمی میں سے تری انساری کیم آؤٹ ٹو فائٹ تین جو انساری تھے وہ نکلے لڑنے کے لئے بردی قریش ریفیوزڈ لیکن قریش نے ان کو واپس لوٹا دیا ان کو انکار کر دیا منع کر دیا اور انہوں نے مہاجرین سے کہا کہ آپ لوگ آ کر ہم سے لڑائی کرو کیونکہ اصل میں جو ان کو تکلیف تھی یا جو مسئلہ تھا وہ شروع سے کس کے ساتھ تھا وہ تھا مہاجرین کے ساتھ کیونکہ مہاجرین ہی تھے جو مکہ میں ان کے ساتھ رہا کرتے تھے اور وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو ان کو مسئلہ تھا مہاجرین کے ساتھ تو اس وجہ سے انہوں نے مہاجرین کو انوائٹ کیا کہ قریش نہیں ہم مہاجرین سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ناو علی رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کیم آؤٹ تو جب ان کا بلاوہ انہوں نے دیا مہاجرین کے لئے تو حضرت عرید حضرت حمزہ جو آپ صلی اللہ کے چچا ہی تھے وہ اور حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ یہ تینوں نکلے لڑائی کے لئے اور جو قریش کی تینوں آدمی تھے ان کو قتل کر دیا ان کو مار دیا اصل میں جو قریش کی طرف سے جو آدمی نکلے تھے وہ بھی ان کے سرداروں میں سے تھے بعض روایات کے مطابق ان میں ایک اتبا ایک شیبہ اور ایک اتبا دو اتبا تھے اور ایک کا نام غالباً شیبہ تھا ان کے سر نیم چینج تھے تو وہ تھے غالباً اور یہاں سے مہاجرین میں سے کون تھے حضرت علی حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تینوں کی لڑائی ہوئی ان کے ساتھ تو انہوں نے تینوں قریش کو قتل کر دیا اس کے بعد لائن ہمارے پاس موجود نہیں تو اگلی لائن پڑھتے سون گوڈ ڈیسائیڈ این فیور آف مسلم تو اللہ نے چنانچہ اللہ نے بیسائیڈ کیا ارادہ فرمایا مسلمانوں کی فیور میں یا مسلمانوں کے حق میں تو قرآن کہ اللہ سن تاوزن انجل مسلم قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ایک ہزار فرشتے بھیجے مسلمانوں کی مدد کے لئے سورہ انفال میں ہے کہ اللہ نے ان کو تمہاری آنکھوں میں بہت تھوڑا کر کے دکھایا دیکھیں وہ جتنی بڑی آرمی آرمی کے مقابلے میں مسلمان بہت تھوڑے تھے وہ قریش کی آرمی تھی وہ غالباً ایک ہزار کی تعداد میں تھی اور ان کے پاس سامان بھی بہت زیادہ تھا گھوڑے اور اونٹ وغیرہ سر طرح کے سامان سے وہ لیز تھے کیونکہ وہ پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ آئے تھے لیکن مسلمان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ تو نکلے تھے صرف اب سفیان کے کافلے کا راستہ روک نہ اس سے لوٹ یوں کمپیٹی کنٹیمٹی بل ان دیئر آئیز اور بنا دیا تم کو حکیر ان کی آنکھوں میں یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ پہلے ہی بھاگ نہ جائیں بلکہ وہ مقابلے کے لیے اتر آئیں جو لڑائی تھی جلد ہی ختم ہو گئی جس میں ستر کافر مارے گئے سیونٹی ور کیپچرڈ اور ان میں سے ستر پکڑے گئے قیدی بنے اور چودہ مسلمان شہید ہوئے ان کے اندر حضرت حمزہ بھی شامل ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی شامل ہیں انہوں نے پہلے جب لڑائی ہوئی ہے اس میں لوگ جیت گئے ہیں لیکن اس کے بعد زخموں کی تاب نال آتے ہوئے پہلے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی وفات ہوئی ہے شہادت ہوئی ہے اور اسی جنگ کے اندر اسے غزوہ کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی کے چچا کی بھی شہادت ہوئی ہے جس کے وارے میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ان کا مسلح کیا اور ہندہ نے ابو جہل کی بیوی اس نے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا تو اس وجہ سے وہ جب مسلمان ہو بھی گئی تب بھی آپ اس کو منع کرتے تھے کہ میری آنکھوں کے سامنے مت آؤ کہ مجھے اپنے چچا کا چہرہ یا ان کا حالت تم نے کی تھی مجھے وہ یاد آجاتی ہے اور مسلح کہتے ہیں کہ کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا کہ مسلح ان کی شہادت کے بعد ان کے کان ناک اور جسم کے دوسرے آزا کو کاٹا گیا تھا کاٹ کر ان کا ہار بنایا گیا اور وہ غالبا پہنا وہ بھی ہندہ نے شاید پہنا تھا لیکن یہ کہ ان کا کلیجہ چبایا نکال کے سینے سے یہ بات یاد ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹنا اس کو کہتے ہیں مسلح کرنا میم سا لام اور ہا ٹھیک ہے تو حضرت حمزہ بھی اس میں شہید ہوئے تو مرے ہیں نا قتل ہوئے ان میں وہ سب کے سب تقریبا جو ہیں وہ اہم آقا تھے مکہ کے اہم آقا تھے یا اہم سردار تھے جو کہ قتل ہوئے جیسا کہ سب سے پہلے جو تین نکلے تھے جن کے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ اتبا اور شیبا والے لوگ تھے تو وہ بھی سردار تھے اور اسی کے اندر ابو جہل جو ہے وہ بھی اسی جنگ کے اندر جو ہے اسی غزوہ کے اندر جو ہے وہ قتل ہوا جس کو دو انساری بوئیز جو دو انساری لڑکے تھے بہت چھوٹے تھے ابھی انہوں نے اس کو قتل کیا ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے جماعتیں بنائی نا ٹیمز بنائی کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہوگا تو تین تین لوگوں کی جماعت بنائی تو ایک صحابی فرماتے ہیں جن کے ساتھ ان دونوں بچوں کو کھڑا کیا گیا کہ وہ کہتے کہ میری دونوں طرف دو بچے تھے اور میں یہ سوچ کے بڑا پریشان ہو رہا تھا کہ سب کے ساتھ دو مرد ہیں لیکن میرے ساتھ دو بچوں کو کھڑا کر دیا گیا تو اگر خدا نخص تین لوگ اس لئے تھے کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ تینوں اکٹھے مل کر لڑیں گے تو تینوں طرف سے گھراؤ ہو جائے گا اور وہ پیٹ پیچھے کوئی وار نہیں کر سکے گا تو وہ کہتے میں سوچ رہا تھا بھی میرے دل میں بس یہ بات ہی آئی کہ یہ بچے میرا کیا تحفظ کریں گے یا ہم کیسے اکٹھے ہو لڑیں گے تو اتنے میں ایک بچے نے مجھے بلایا اور مجھ سے بولا کہ چچا تم ابو جہل کو پہچانتے ہو میں نے کہ جی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا اگر وہ آپ کو نظر آئے تو بتائیے گا میں اس کو قتل کر دوں گا کہ میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے اس کا جذبہ سن کر میں بڑا حیران ہوا اور بڑا دل کو سکون بھی ہوا ابھی اس کی بات سن کر میں کھڑا سیدھا ہوا ہی تھا کہ دوسرے بچے نے مجھے پکارا کہ چچا میری بات سنی ہے میں نے اس کی بات سنی تو اس نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا کہ ابو جہل کو پہچانتے ہو اگر وہ آپ کو نظر آئے تو مجھے دکھانا تو کہتے کہ ان دونوں کی بات سن کے ابھی میں سیدھا ہوا ہی تھا کہ ابو جہل سامنے سے آتا ہوا نظر آیا تو میں نے ان دونوں بچوں کو اشارہ کیا وہ جو سامنے شخص ہے ابو جہل ہے تو ابھی میرے کہنے کی دیر تھی وہ دونوں باز اور شکرے کی طرح جو ہے وہ اس کے اوپر جھپٹے اور ایک نے اس کو نیچے سے پکڑا ایک نے اس کو اوپر چڑھ کے گرانے کی کوشش کی اور اس کو گرائیا اور اس کو قتل کر دیا تو اس طرح سے دو انساری لڑکے جو ابھی بہت چھوٹے تھے انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا اگینس دی ٹریڈیشن آف عرب عرب کی جو روایات ہے ان کے خلاف جا کر مسلم ٹریٹڈ دی پیجن وید مرسی مسلمانوں نے جو کافر جو قید ہو کر آئے تھے ان کے ساتھ رحم والا معاملہ کیا جو کہ عرب کی روایات میں ایسا نہیں ہوتا تھا تاوان ادا کر دیا جو پیچھے سے سٹرونگ فیملی سے تھے یا ان کے خاندان نے ان کے مدد کی اور انہوں نے تاوان کو ادا کر دیا تو ان کو رہا کر دیا گیا جو ادا نہیں کر سکتے تاوان کو پیسے نہیں پی کر سکتے تھے اور وہ پڑے لکھے تھے تو ان کو اس شرط پر رکھا گیا کہ وہ مدینہ کے جو بچے ہیں ان کو کچھ عرصہ تک تعلیم دیں ان کو پڑھائیں اور تو یہی ان کی آزادی کا سبب بن جائے گا کہ وہ ان کے بچوں کو پڑھائیں تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بہت ہی امدہ سلوک کیا گیا کہ جیسا کھانا خود کھایا ویسا ہی ان کو دیا گیا جیسا خود پہنا ویسا ہی ان کو پہنایا گیا تو بہت سارے جو کافر تھے وہ مسلمانوں کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے اس رحم دلی کو اس سلوک کو دیکھتے ہوئے وہ مسلمان ہو گئے ان کے صرف اس بہیوئر کی وجہ سے ٹھیک تو جب انہوں نے بچوں کو تعلیم دی تو ان کو بھی رہا کر دیا گیا ان کو بھی آزاد کر دیا گیا